لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں انجیل کی ایک آیت کی اور پھر ساتھ ایک حدیث شریف کی بھی بات کریں گے جس میں یزید اور یزید جیسوں پر اور ان کی امارت پر ان کے امیر ہونے پر لانت ہے اس زمن میں امام احمد مسند امام احمد میں حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عامر بن شہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک معاملے میں میں نے دو باتیں سنی ہیں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسری نجاشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کو دیکھو ان کا قول تو لے لو اور ان کے فیل کو چھوڑ دو اور جب میں حجرت کر کے حبشہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نجاشی کے پاس بیٹھا تھا کہ فجا ابنو تو اس کا بیٹا آیا اور انجیل کی ایک آیت پڑھی میں نے اس آیت کو پہچان لیا اور اسے سمجھ کر ہنس دیا نجاشی نے کہا تم اللہ کی کتاب پر یوں ہستے ہو میں نے کہا نہیں نہیں اللہ کی کتاب پر نہیں ہستے اللہ کی قسم جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب ملک کے عمراء پچکانہ مزاج نوجوان ہوں گے تو ملک پر لانت پڑے گی تو یہ تو انجیل میں آگئی اچھا اسی طرح روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے جس میں قریش کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ قریش کے وہ عمراء ہیں وہ بچکانہ عمراء ہیں کیونکہ ایک اور روایت ہے جو اس روایت کو جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی نا جو حضرت عامر بن شاہر نے کہا کہ بھئی قریش کو دیکھو ان کا قول تو لے لو اور ان کے فعل کو چھوڑ دو تو اس سے مراد پھر وہ ایک اور حدیث جو امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں کہ میری امت قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی حلاکہ امتی علی یدی غلمت سفہاؤ من قریش قریش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں تو اب اس میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے کہ یہ بے وقوف لڑکے کون تھے یہ بے وقوف لڑکے یزید زیاد عبید اللہ بن زیاد اسی طرح مروان بن حکم اسی طرح عبد الملک بن مروان اسی طرح حجاج بن یوسف اور بہت سارے ایسے تھے جن کی غلط کاریوں کی وجہ سے ساری امت پر مصیبت آئی حضرت عثمان غنی شہید ہوئے مولا علیش علیہ السلام شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اسی قسم کے لوگوں نے اس طرح کی افترہ پردازیاں کی زمین میں خلفاء راشدین کے بعد جب حکومت کی باگ دور زمام حکومت بچوں کے ہاتھ میں آئی بے وقوف بچوں کے ہاتھ میں آئی قریش کے لڑکوں کے ہاتھ میں آئی تو سارا اجتماعی نظام درہم برہم ہو گیا اور ساری امت خلفشار کا شکار ہو گئی یہ ایسا سخت خلفشار تھا کہ جس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نہ پیدا ہو سکی تو اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کے عہد کا گزشتہ انبیاء کرام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک تذکرہ مل رہا ہے کہ انجیل میں بھی یہ آیت آ رہی ہے کہ جب ملک کے عمراء بچکانہ مزاج نوجوان ہوں گے تو ملک پر لانت پڑے گی اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے بچکانہ مزاج اور لاوبالی پن اور ہرس و حوث میں اندے ہو کر امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی پیغمبروں نے ان کے دور عمارت کو باعث لانت و ہلاکت قرار دیا ہے کیونکہ جو الفاظ انجیل میں وہ یہی ہے نا کہ اس ملک پر لانت پڑے گی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہلاک امتی میری امت قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ محبت صحابہ عطا فرمائے